بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب میں سورة الشعراء کی تلاوت کرنا خواب میں سورة الشعراء کی تلاوت سننا خواب میں کسی اور انسان کو سورة الشعراء کی تلاوت کرتے دیکھنا ان تمام باتوں کی تعبیریں آج اس ویڈیو میں بیان ہوں گی ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے حضرت علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان خواب میں دیکھے کہ وہ سورة الشعراء کی تلاوت کر رہا ہے پوری سورت کی یا چند آیات کی فرمائے اس بات کی تعبیر ہے کہ وہ انسان ساری زندگی حق تعالی کی پنہ میں رہے گا اللہ رب العزت کی حفاظت میں رہے گا حضرت امام ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب میں سورة الشعراء کی تلاوت کرنا کرتے دیکھنا یا سننا فرمائے اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ انسان تمام زندگی گناہوں سے بچا رہے گا اور اسی طرح دین کی جو حقیقی راہ ہے حقیقی رستہ ہے اس کے اوپر چلنے کی کوشش بھی کرتا رہے گا حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں خواب میں سورة الشعراء کی تلاوت خود کرنا سننا یا کرتے دیکھنا فرمائے اس بات کی تعبیر ہے کہ حق تعالی اس خواب دیکھنے والے انسان کو مرد ہے یا عورت گناہوں سے بچنے کی گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے اور اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا مزید اگر آپ اس کے متعلق تعبیریں جاننا سننا چاہتے ہوں تو ویڈیو کے کمیٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں ہمارا ورس اپ نمبر دیا جاتا ہے آپ حضرات کانٹیکٹ کر سکتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین